یوں حضور غوث العظم کے روحانی فیوزاز سے چمکتا یہ آفتاب لاکھوں قلوب کو زندہ و جعبیت کرتے سات جون انیس سو اکانوے کو جرمنی میں غروب ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ خَاجِعُونَ مگر حقیقت میں ان کا روحانی فیض تحریک منحاج القرآن کی صورت میں شرگ تا غرب جاری ہے اور حضور غوث العظم کا یہ فیض تا قیامت امت کے عربوں مسلمانوں کے قلوب کو باطنی روشنی عطا کر کے دنیا کے مختلف معاشروں میں زندہ و جعبیت رہے گا آپ کا جسد خاکی کراچی کی سرزمین پر اترا تو لاکھوں افراد ولایت کے ستائیدار کے آخری دیدار جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نشتر پارک امڈ آئے آپ کے روحانی فرزند اور مرید کامل شرک الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آپ کا جنازہ پرہانی کی سعادت عظیم حاصل کی اسی طرح جب آپ کا جسد خاکی کراچی سے لاہور ائرپورٹ پہنچا تو ہزاروں فرزندان توحید کارکنان تحریک منحاج القرآن اور عقیدت مندان سیدنا غوث العظم ولایت کے ستائیدار کے آخری دیدار اور جنازے میں شرکت کی عظیم سعادت حاصل کرنے کے لیے امڈ پڑے لوگوں کا ایک جمع غفیر ائرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج کے سامنے کھڑا اپنے محبوب شیخ قدوة العلیہ حضرت سیدنا طاہر علاؤدین القادری الغیلانی البغدادی کی تابوت کی راہیں تک رہا تھا ایک اداس منظر تھا ہر چہرے پر فراق اور محرومی کے اثار نمائی تھے جسے دیکھو وہی بجا بجا سا لگتا تھا ایسا ہوتا بھی کیوں نہ آج سب کے دلوں کے شہریار اس دنیا افانی سے کوچ کر رہے تھے اتنے میں سامنے سے وہ منظر دکھائی دیا جس کی دیکھ کا حوصلہ بھی نہیں پڑتا تھا بس کیا تھا ہر طرف چیخیں تھی سسکیاں تھی آہو پکار تھی اور آنسو تھے کہ بہتے پسینے سے زیادہ روان گیر سے باہر آتے ہی تیوانوں کا حجوم تابوت کے ساتھ چمٹ گیا پھولوں اور سنیری ہاروں سے لدہ ہوا تابوت پہلے سے تیار شدہ ٹرک میں رکھا گیا لوگ مسلسل رو رہے تھے پورا منظر آنسووں اور سسکیوں میں ڈوبا ہوا تھا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں آج عشقوں سے اجنبی رہی ہوں لوگ نارہائے تکبیر و رسالت کے علاوہ غوث العظم کے نارے لگا رہے تھے موسیقا 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 سب سے پہلے آپ کے جسد خاکی کو قطب الاقتاب حضور داتا گند بش علی حجویری کے مزار اقدس پر لائے گئے موسیقا وہاں حاضری کے بعد آپ کا تابوت تحیق منحاج القرآن کے مرکزی سیکرٹیریٹ مارلڈ ٹاؤن میں لائے گیا جہاں پر قدوط الاولیاء کے آخری دیدار اور جنازے میں شرکت کے لیے لوگوں کا بے پناہ حجوم جمع ہو چکا تھا منحاج القرآن پارک اور اس سے ملے کا سڑکیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی موسیقا